بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوچیوب اور فیس بک ناظرین ذرا پہلے حالات سن لیں اور دل تھام کر سنیں محمد بن سلمان کا دورہ کینسل ہوا وہ بھارت میں ایک ایسا اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ مشیر پروین شاکر کا روح تک اترائے گی تاثیر مسیحائی کی یہ ہوا کیا دورہ اعلان ہوا پھر ملتویہ کہانی کیا ہے نرندرہ موڈی ہندوستان کے وزیراعظم نے سپریم کورٹ میں لکھ کر دیا کہ میں کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں الیکشن انتخابات کرانے کو تیار ہوں اب پاکستان کے حالات دے کر مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی خوشیہ کا شکر ہے وہاں نہیں یہاں الیکشن تو ہو رہے ہیں معیشت کی تباہی کا سفر سٹاک مارکٹ کریش کر گی لوگوں کے اربر پہ لوٹ گئے کاروبار لوٹ گئے بجلی بلوں کا اعتجاج ساتھوہ دن بل اور دل دونوں جل رہے ہیں اس وقت مری میں آپ کو پتا ہوں زفر آباد میں پنجاب کے علاقوں میں کراچی میں مکمل شٹر ڈاؤن ہے سکردو گلگلد پلدستان میں مسلح کی معاملات سے ہنگامیں پھوٹ رہے ہیں اسلحہ بانٹا جا رہے ہیں افغانستان میں دو کروڑ بجلی کا بل نہیں دے سکتے اور اب وہ بل پاکستانیوں کو دینا پڑے گا اس میں سٹوڈنٹ ٹیکس لکھا ہوگا جیسے ریڈیو ٹی وی کا لگتا ہے پس مندہ تباہ حال بدمنی کا شکار سوبہ بلوچستان مادنی زخائر جس کے گہہ کھڑھون رہے ہیں وہاں پچیس سال کا نوجوان وزیر اس صدر آرے فلوی صاحب نے آگے سرکاری اکاؤنٹ پر تصویر اور ویڈیو لیکن مجبوری میں سب اچھائے کی رپورٹ لیکن وہ اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ کے ذہن میں بے اختیار وہ شیر یاد آدھا تو شاکر آپ سے آنا ہے ساڑھا چہرہ پڑھا حالات نہ پوچھ پرویز الائی کی زمانت بھی بلاخر ہوگی جائزی نے تھوڑی حمد دکھائی گرفتاری کی دھمکیاں دی تو معاملات ٹھیک ہوئے دو دن پہلے میں نے کہا تھا آورسیز پاکستانی کیا کر سکتے اس میں بہت سے سوالات تھے تو اس کا جواب بھی آخر میں دوں گا کہ کیا کرنا چاہیے افریقی ملک گبون میں کس طرح جنرل برائس نے اپنے قریبی دوست محسن علی بنگو کو دھوکا دیا اقتدار پر قبضہ کیا بڑی زبردست کہانی آپ کے سامنے رکھوں گا تفصیل لیکن شروع کرتا ہوں آج عمران خان کے بیٹے قاسم اور سلمان کی اپنے والد سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اجازت ملی ویڈیو کال کی اجازت لیکن میرا خیال تھا کہ ویڈیو کال کی اجازت شاید نہ ہو یہ لوگ جان بوچ کر خان کو تنگ کرنے کے لیے دال میں مرش نمک تیز کر رہے ہیں تنگ کرتے ہیں شہباز گل نے ہی بات کی کہ خان کو تنگ کرنے کے لیے جان بوچ کر یہ مسالہ تیز کرتے ہیں کہ خان تکلیف اٹھا کر بولے وہ پانی زیادہ کر کے کھا لیتے ہیں اور یہ جو حرکتیں کرتے ہیں یہ شرم سے پانی پانی سوچتے ہوں کہ جتنا پانی خان اس دال میں ڈال رہے کاش اسی میں یہ ڈوب جائے لیکن خیر عمران خان تو حالات میں ایڈجسٹ کر گیا ہے عوام کے مسائل ذرا دیکھ لیں یاد رکھیں نواز شیف جیل میں تھا تو اسے رنگ برگے کھانے بریانی کی ڈشیں علو گوشت نتنے سالن کے منیوں بھیجے جاتے تھے عمران خان کی امانگوار ہے کتابیں ویسے عمران خان کی جب کتاب جیل سے لکھی ہوئے گر آئی تو وہ بڑی زبردست ہوگی اور ہٹ ہوگی یہاں یہ لوگ عمران خان کو فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ فکس کرنے کا منصوبہ جنرل رانی صاحبہ کا تھا یہی بات کرتی تھی بار بار فکس کرنے کی لیکن یہ فکس کس کو کر رہے ہیں خان کو نہیں عوام کو اس پر میں آگے چل کے تفصیل رکھتا ہوں لیکن محمد بن سلمان کے پہلے منصوب ہوئے دورے کی بات کر رہے ہیں اپنی پرانی عادت ہے یہ قوم کو مصروف رکھتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ سہودیہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں اب انہیں پتہ ہے نہ اس نے آنا تھا حکومت ویسے بدنام ہے عوام کا سب سے بڑا لیڈر جیل میں ہے وہ پاگل ہیں ایسے حالات میں ہیں وہ کبھی اس طرح نہیں آتے اب کسی کے گھر نہیں جاتے اگر بندے کو نزلہ ہو یہاں تو لکوا ہوا ہے پورے نظام کو جہاں تک شہزادہ کا تعلق ہے تو عمران خان کو سب سے پہلے آگاہ کرنے والا بندہ یہ تھا جس نے کہا تھا تمہارا آرمی چیف باجوا تمہیں ہٹانے کے چکر میں خان نے کہا ہوئی نہیں سکتا تو کمپنی کے کرتوتوں سے سب واقف ہیں وہ انہیں اب زیادہ لفٹ نہیں کراتے لیکن یاد رکھیں شہزادہ خان کے ساتھ دل سے جانتا ہے کہ وہ بندہ ٹھیک ہے نو دس کو جی ٹوئنٹی کانفرنس ہے گیارہ ستمبر کو ہندوستان پہنچے گا ہندوستان اور سعودی عرب کا ذرا سنیں ان کے درمیان سٹرٹیجیک پارٹنرشپ کاؤنسل بنی ہے جس میں سیاسی معاشی تجارت سیکیورٹی سوسائیٹی یہ سارے کے سارے کلچرلی سعودی وفت کے ہمراہ بڑے بڑے موہدے ہیں اور یہ برکس میں سعودی عرب بن چکا حصہ ہے اور ان کے آپ کو پتہ ہے اس وقت تجارت ہو رہی ہے اور تیس عرب ڈالر کی تجارت جس میں ہندوستان کی بائس عرب ڈالر کا مال سعودی عرب گیا ہے ذرا اندازہ کریں اور دھائی کروڑ ہندوستانیوں کی نوکریاں سعودیہ میں یہ ہمارے بھیک مانگنے والے جب جاتے تھے شریف زردار ان کے سہولتکار انہیں یہ خوش کرنے کے لئے کبھی کبھی کوئی سونے کے کوئی میڈل شیڈل دکھا دیتے تھے دیتے دے کہ آپ ہمارے لئے بڑے اہمے لیکن وہ اتنے اہم ہے کہ شہزادہ صرف ذاتی بڈی گارڈ کی نوکری ہی دیتا ہے مان لے کہ وہ خان تھا کہ وہ عربی شہزادے ہوں بادشاہ ہوں یا امریکہ کے ٹیکس پہ کام کرنے والا معمولی اہلکار ہو آپ نے وہ سائفر تو پڑا ہوگا اس میں سارا معاملہ میں نے اس پر ویڈیو بھی بنائی کہ جس میں کس طرح نے گھٹیا الفاظ سے گندے الفاظ سے یاد کیا جاتا تھا چھہتر سال سے چھوٹے امریکی درجے کے گندی گالیاں نے دیتے ہیں جب زیادہ ناراض ہو تو پھر ڈالر دے کے چپ کروا لیتے ہیں یہ صرف امران خان تھا جو جلسوں میں کھڑا ہو انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ گیتا تھا امریکیوں دھمکی دیتے ہیں چینل پہ بیٹھ کے امران خان اپسلوٹلی نار کہتا تھا یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ ہو اقوام متحدہ ہو لیکن اصل میں بدبودار آپ کو پتا ہے معاشرے میں رہنے میں لوگوں کو خوشبو کا جھونکہ اچھا نہیں لگتا انہیں عجیب لگتا ہے بغیرت انسان کو عزت اور غیرت بڑی عجیب سی لگتی ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں معیشت پڑھانے لگیں گے آپ کو کہ پہلے جا کے طاقتوار قوم بنو ونٹی لیٹر سے اٹھو تم غریب ہو تمہارا تو کامی عزت سے کوئی نہیں پھر یہ غداری کر کے گندی گالیاں کھا کہ معمولی اہلکاروں سے وزیراعظم کے لیول کے لوگوں کے طاقتوار حلقوں کے سامنے تو ان کو لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے انہیں مسئلہ یہ تھا کہ انہیں مسئلہ یہ تھا کہ امران خان نے کیوں عوام کو بتایا کہ ہمیں گندی گالیاں ملتی یہ عوام کو میٹھے میٹھے نغمے ترانے ڈرامے گانے اس پہ لگایا ہوا تھا ہندوستان کے بچوں کو پڑھانا چاہتے تھے اب یہ سائفر کا جو کیس ہے ان کے اپنے گلے میں پڑھ رہا ہے اس کی وجہ دیکھیں ان کے اپنے پرانے ایک ڈاؤڈ تائر اشرفی صاحب انہوں نے بھی ان کے شعب بھی کی ہے کہ کمر باجوا صاحب سے جب میں نے پوچھا کہ سابق وزیراعظم عمران خان کا جو دورہ روس تھا اس میں آپ کی مرضی شامل تھی تو اس کا کہنا ہے کہ باجوا صاحب نے میرے سم نے کنفیس کیا جرم کا اقرار کیا ہاں مجھے سب پتا تھا ہم نے عمران خان کے ساتھ مل کر روس کے دورے کی منصوبہ بندی کی امریکہ کو لیکن باجوا صاحب کیا کہتے ہیں یہ عمران خان کا جب سائفر ہے تو کہتے ہیں یہ اپنا عمران خان کا فیصلہ تھا یہ بہت بڑی ہڈیم کے گلے میں بننے جا رہے ہیں اور دیکھیں سب جانتے ہیں ارشد شریف کی شہادت کی وجہ یہ سائفر عمران ریاض کی جبری یغوا کی وجہ یہ سائفر صابر شاکر کی جلاوطری کی وجہ یہ سائفر امران خان کے ساتھ جہور ہے پاکستان کے ساتھ جہور ہے یہ سائفر ہے سارا سی ای اے کا کردار ہے حکومت چھین لے گئی آج پاکستانیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے دیکھیں ارشد شریف کے پاس یہ سائفر سب سے پہلے آ چکا تھا عمران خان اور شاہ محمود سے بھی پہلے اور دینے والے بھی وہی لوگ تھے جن کے سات ارشد شریف کام آپ کو پتا ہے ماضی میں کرتے رہے طاقتور حلقوں میں اب یہ اخبار جو امریکی اخبار انٹرسپٹ کو ملا تھا سائفر وہ بھی کوئی گمنام مجاہی دے ہی ہیں اب دیکھیں جو زبان امریکہ نے اس میں استعمال کی وہ بڑی غلیظ اور پاکستان کی عوام کو تو چھوڑیں امریکہ کی اپنی عوام اپنے سرکاری افسران کو جنہیں طاقت کے استعمال لائے اس طرح کرنے تو انہوں نے رگڑ دیں ڈاللڈ لوگ کی جب سینٹ میں انویسٹیگیشن ہوئی وہ بیٹھ آس کی ذرا حالت دیکھیں اور پھر جن لوگوں نے اراک افغانستان میں معاملات کی انہیں بھی ان لوگوں نے سینٹ کی انکواریوں میں کس طرح رگڑا ان کو بقاعدہ قانون کے کٹیرے ملائے لیکن چونکہ سی ای اے کا براہ راست حکم تھا کمپنی کو کہ سائفر غائب ہوا ہے گمشدہ ہوا ہے ہماری بدنامی ہوگی تو عرشد شریف کو بھی راستے سے ٹایا کمپنی کو پتا تھا کہ یہ شاید عمران ریاض کو بھی مل گیا اور عرشد شریف نے کاپی دے دی ہو پھر عرشد شریف کو تو دیکھیں انصاف مل نہ سکے شاید اس دنیا میں لیکن اس کے ظالموں کا جو اس نے جو اس کے مجرم ان کو ان کا انجام بھو رہا ہے یہ میرے رب کا نظام ہے اس کے ظالم جترہ مرضی ہو ابھی دیکھیں پولیس والوں کو جو کینیا میں بہال ہوئے پروموٹ ہوئے انہیں ایک کلیرنس لیٹر جو ملا وہ پاکستان سے ملٹری اتاشین کینیا کی حکومت کو دی ذرا اندازہ کریں تاکہ کل یہ کیس اگر انٹرنیشنل کورٹ میں کوئی اوپرسیس پاکستانی لے جائے اور کہے دی دیکھیں یہ معاملہ ہوا تو ہمارے پاس ثبوت ہو جی پاکستان نے تو ہمیں بقاعدہ کلیر کیا ہوا ہے ہمارے سات تاون کریں اب عرشت شریف کی بیوہ ہے وہ جویریہ صدیقی وہ لکھ رہی ہے کہ دو مہینے سے سپریم کورٹ میں عرشت شریف کیس کی قتل کی سماعت نہیں ہو رہی تاریخ ہی نہیں مل رہی اور اسی طرح عمران ریاض کو بھی دو مہینے ہو چکے ہیں سپریم کورٹ میں اس کی بھی کیس کی باری نہیں آ رہی کوئی سننے کو تیار ہی نہیں اور جس طرح پھر انہوں نے باجوہ صاحب کو جانے دیا بھی ساری چیزیں ثابت کرتے ہیں کہ انصاف یہ کبھی نہیں کرنا جاتے لیکن اس کا حال پھر کیا ہوتا ہے معیشت دیکھ لیں معیشت آج سٹاک ایکسچین میں بلڈ بات ہوا تباہی بربادی ہوئی ایکانومی کی انویسٹر سر پہ ہاتھ رکھ کے رو رہے عربوں کا نقصان شیئر مارکٹ تباہ ہوئی پاکستانی روپے کی قدر میں کمی ہوئی معیشت میں جو اس وقت غیر یقینی صورتحال ہے کسی کو سمجھ نیاری کرنا کیا ہے اب ان کے پاس انازد غصہ انتقام نفرت اداوت اور حسد ہے پچھتر سال کی حکمرانی ہے دوسری طرف جو بجلی کا آپ کا انتظام دیکھ رہے ہیں نظام وہ آتش فشان تھا جسے امران خان نے کنٹرول کیا ہوتا دوزار اکس میں دیکھیں آئی پی بیز کے معاہدے میں دیکھ رہا تھا اس کی ادائیگی ڈالروں کی جگہ روپو میں خان نہ کرتا ان کو آڈٹ نہ کرتا آپریشنل کاست نہ کم کرتا تو یہ شریف اور زرداریوں کو جو معاہدے تھے آپ یقین کریں آج جو ستمبر میں نوی روپے یونٹ جا رہا ہے یہ کم بس کم ڈائیسو روپے یونٹ تک چلا جاتا تو آپ کی چیخیں نکل ہی نہیں سکتے مریخ تک تو پہنچنا دور نکلتی ہی نہیں کمپنی کو سو ستتر کا ڈالر تینتیس عرب کی برامداد تینتیس عرب کی فورن رمیٹس اور بارہ فیصد مہنگائی چھے فیصد اکانومی کسان کارڈ، لنگر خانے، مزدور روکزگار، پندرہ فیصد انٹرس ریٹ ڈرون حملے بند، دہشتگردی بند چوکیاں ختم تیس سال میں تین سال کی بہترین حکومت عمران خان کی گوارہ نہیں ہوئی آج تین سو چالیس کا ڈالر ہے اوپن مارکٹ میں مل ہی نہیں رہا چھے عرب کی برامداد، چھے عرب کی فورن رمیٹس میں کمی اور چالیس فیصد مہنگائی ہوگی اور پچیس فیصد انٹرس ریٹ ہوگئے جی ڈی پی مائنس میں چلے گی اور آج ایسے وزیر لگانے پر مجبور ہوگئے جن کے دودھ کے دانت بھی شاید نہیں گرے بلوچستان میں نگران حکومت کے پچیس سال کا نوجوان میر جمال خان ریسانی کھیلوں اور اس کا وزیر انہیں لگا دیا زرفکارلی بھوٹو کا ریکارڈ بھی توڑ دیا بلوچستان کا یہ سب سے کم عمر جس کے دادا گورنر، چچا سینٹر، دوسرا چدہ وزیر خاندان سارے کا سارا حکومت میں جنوری میں پیپلز پارٹی جوائن کرتا ہے باپ پارٹی اس نے جوائن کی والد اس کا حملے میں شہید ہوا اچھا آدمی تھا اس کے والد لیکن اس خاندان کی ہمیشہ کمپنی کے ساتھ بڑی گہری وفادہ رہی اب شاید جھونڈ رہے ہوں گے بچے جو نکروں میں ہو نیپیوں میں انہیں بھی کوئی وزارتیں مل جائیں لگانے جس کو مرضی ابھی طاقتور شخص کے بھائیوں کو بھی بڑے بڑے عوضے مل رہے ہیں میڈیا کو گائیڈ لائنز دے رہے ہیں کوئی ایسی چیز نہ دکھانا صحافت کا قتل عام علیہ دا عوام کا اعتجاج بجلی کے بل بلکتی سسکتی عوام بلکل نہیں دکھانی عمران خان نہیں دکھانا اکانومی کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی تباہی بربادی نہیں دکھانی وہ شمالی کوریا اب جائیں وہاں پہ عوام کو اس طرح برین واش کرتے ہیں دکھانا کے ایپ پراپٹی ڈیلوں کے اشتہار دکھاؤ لذیذ کھانے دکھاؤ بھوکوں کو مزید ان کے نمک چھڑکو غربت کی ماری عوام کو یہ مہنگی مہنگی چیزیں دکھاؤ ڈرامے دکھا دو ساس اسر بہو کے سالی کا بہنوئی سے سیکرٹری کا باس سے چکر بچیوں کے ذین خراب کرنے والے ادھر لگا دو جو باج جائے انہیں کرکٹ کی طرف لگا دو اصل مسائل چھپا لو عوام کو تو پتہ ہی نہیں چلے کہ پاکستانی روپے کی قدر میں ایک مہینے میں پچیس روپے کمی ہوئی ہے اور یہاں افغانستان میں پچاس سال کی جنگ آپ کو پتہ چلتے رہی ہے اس کی کرنسی میں ایک مہینے میں ساڑھے چھے افغانی روپے کا اضافہ وہاں وہ کیا کر رہے ہیں جو یہاں نہیں کر رہے ہیں انہیں تو نہ سعودی عرب نہ عرب امرات سہارا دے رہے ہیں نہ ان کے ساتھ چین کے ساتھ تعلقات ایسے ہیں ابھی تو وہ شروع میں معاملات ٹھیک کر رہے ہیں تھوڑے تھوڑے ہمارے تو ساتھ سال عرب کی انویسمنٹ ہوئی ہے سرمایہ کاری یہاں ہو رہی ہے لیکن تعلقات بہتر اوورسیز پاکستانی اچھ آخر میں اپتار تھا ایک کروڑے پاکستان سے باہر ساٹھ لاکے قریب ہیں شاید عرب ممالک میں ابھی دبائی سے ایک بزنس مین سے کل پرسوں میں بات ہوئی وہ کہہ رہے ہیں سونا سو ووٹ جو ہے وہ میں نے اپنے ہلکے میں ٹھیک کروائے لوگوں سمجھایا آپ بھی یہ کر سکتے ہیں سٹارٹ یہاں سے کریں ملک گبون افریقی ملک اس کی بغاوت میں مزے کا قصہ یاد آگئے مجھے فوجی بغاوت یہ افریقہ کے ایک ملک ہے جہاں کینیڈا فرانس امریکہ کو بڑا اقصہ آلہ جی بغاوت ہوئی ہے فوجی اچھا یہاں پہ جو قائم مقام صدر لگا ہے یہ جو برطرف کیا ہوا صدر ہے علی بھونگو اس کا بڑا وفادار اور قریبی بندہ جنرل برائس اس کا نام ہے یہ فوجی بغاوت کرپشن اقتدار اور طاقت کی جنگ ہے بھونگو خاندان کوئی پچپن سال سے گبون پر حکمرانی کر رہا ہے جس طرح نواز شیف کر رہا ہے اس نے آؤٹ آف دی ویج اس طرح ذلفقالی بھٹو کو یہاں یزیاء اللہ کو ترقی ملی اور اسی طرح اس میں بھی علی بھونگو نے اپنے خاندان کے وفادار جرنیل کو مراکش میں سے لا کے اپنے بھائی کرنل فیڈرک کو ہٹھا کے انٹیلیجنس کا اثر بڑا لگایا دو سال میں اس کے مخالفین پر اس نے آپ اپریشن کیے خفیہ ایجنسی بنائی اس کی صدارتی گارڈ کی سنبھالی تین سو بندے اپنے رکھے بڑی کمپنیوں کانکنوں ٹھیک اداروں کو جو باہر سے آئے ان سب پر ان بمال چینہ ترانے نغمے ڈرامے گانے بنائے اس نے چاہے گانہ بھی بنائے اس کی لائن لکھی کہ میں عزت اور وفاداری کے ساتھ یہ ان کا ایجنٹ بھی تھا اور یہاں پر اس کا ایک بڑا مشہور جملہ جو میں سوچ رہا تھا میاں نوازشی صاحب کا بلکل ایسی جملہ اساسوں کے بارے میں جب پوچھا تھا کہ آمدنی سے زیادہ کیوں ہو تو انہوں نے کہا بڑا ملتا جلتا میاں صاحب ہی کہا چکے ہیں بھائی اساسیں میرے ہیں آپ کو کیا تکلیف ہے تو بنگو نے بھی یہی جواب دیا جو اس نے کیا پھر جو مشرف نے نوازشی کے ساتھ کیا بھٹو کے ساتھ جولک نے کیا وہی کرپ بدیانت ان تمام کرداروں میں جیسے نام اور شکلیں ایک جیسے ہیں لیکن کردار ایک جیسے ہیں اس نے علی بھونگو کے ساتھ وہی کیا جو یہاں ہو چکا ہے اور یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ دیکھیں ان سب لوگوں کا کردار ایک ہے طاقت کرپشن اور اقتدار کی جنگ میں یہ لوگ سب ایک جیسے ہیں چاہے معاشرہ لیکن خاص طور پر افریقی ممالک میں وہاں آئے دن بغاوت ہوتی ہے آئے دن کو اٹھکے حکومت بدل جاتا ہے تو یہاں پہ بھی یہی حالات ہیں تقریباً اس وقت آپ کو پتہ ہے ابھی میڈیا کنٹرول ہے سب کچھ معاملات سارے کنٹرول ہیں ایکانومی تو بہت برباد ہو چکی سب معاملات بالکل زمین سے جا لگے لیکن وہ ابھی شاید کہتے ہیں راک باٹم ہٹ کرنے کا ٹائم نہیں آیا تو جب وہ راک باٹم تہت بلکل تہہ پہ ہم ہٹ کریں گے تو اس وقت تبدیلی شاید واقعی دوبارہ ہوگی اس وقت تک ہمیں سارے مسائل مجبوریاں دیکھنی ہیں لیکن انشاءاللہ اس کا انجام اللہ بہتر کرے گا اللہ سے دعا کریں مایوسی کفر آپ کو پتہ ہے یہ سب کچھ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا نہ سمجھا کر تو افغانستان کو دیکھ لیا کہ وہاں ٹھیک ہوگا تو یہاں بھی انشاءاللہ ٹھیک ضرور ہوگا اپنا خاص کہا لکھیں اگلی ورے تک کے لئے اجازے ہیں اللہ حافظ